اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ کو آج بتاتے ہیں کہ آخر محمد علی مرزا یہ انجینئر محمد علی مرزا یہ کون ہے اور اس کے بارے میں علماء کی کیا رائے ہیں کوئی بھی مکتبہ فکر اٹھا کے دیکھیں جس کے علماء ہوں گے ان کی رائے ہی اصل میں اصل رائے دین کے معاملے میں سمجھی جائے گی اسی طرح جیسے کہ دنیاوی علوم میں آپ ایکسپرٹس کو اپروچ کرتے ہیں تو اسی طرح دینی علوم میں جو دینی علوم کے ایکسپرٹس ہیں انہیں اپروچ کیا جائے گا کیونکہ وہ اس کے اندر ایک وزن رکھتے ہیں ان کی بات ایک وزن رکھتی ہے بارال انجینئر محمد علی مرزا جو ہے ان کا تعلق پاکستان سے ہے اور علماء کی نظر میں یہ ایک گمراہ کن شخص ہے اس شخص نے بریلوی گھرانے میں آنکھیں کھولی اور پھر بریلوی سے دیوبندی ہو گیا دیوبندی سے اہل حدیث ہوا اور پھر اہل تشیع سے متاثر ہو کر انہیں اہل حق تسلیم کرنے لگا یہاں تک کہ آدیث مبارکہ سے غلط استدلال کر کے اہل تشیع کی نمازوں کو اہل سنہ کی کتابوں سے ثابت کرنے کی اس نے ایک ناکام کوشش کی ہے جس کا علماء کرام نے اس کا مذاق بھی اڑایا اور اس کو صحیح فہم بھی اتاک کی ہے کہ تم ہر جگہ اپنی عقل نہ لڑائے کرو یہاں تک کہ قادیانیوں کو بھی یہ یہ کہہ پیٹھا کہ اگر تم ہمیں کافر نہ کہو تو ہم بھی تمہیں کافر نہیں کہیں گے استغفر اللہ العظیم یعنی اتنا آگے یہ بڑھنا بڑھ چکا ہے اچھا محمد علی مرزا یہ یوٹیوب کے ذریعے خاص کر کے ایشیا کے انپر لوگوں میں جنہیں دینی تعلیم نہیں ہیں یا دنیاوی تعلیم بھی نہیں ہیں اور اصری تعلیم سے فارغ ہوئے لوگ ہیں اصری تعلیم گاؤں سے سیکیولر مائنڈڈ لوگ ہیں یا علماء سے متنفر لوگ ہیں یا پھر ان کا تعلق اسی مائنڈ سیٹ سے جس مائنڈ سیٹ کی طرف یہ جا رہا ہے یا اس نے ان کا مائنڈ سیٹ یہ کر دیا ہے بہرحال تو یہ لوگ اس کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں یہ ان کے ذہنوں سے کھیل رہا ہے یوٹیوب پر اس کے نام سے بہت سارے چینل ہیں اور کئی چینل جو ہیں اس کی ویڈیوز چڑھاتے ہیں تاکہ ویوز حاصل کریں اچھا علی مرزا اکثر دھوکے اور فریب کی زبان استعمال کرتا ہے علماء کرام کی مخالفت کرتے ہوئے اس کا ایک بازاری انداز بھی دیکھنے میں آتا ہے جو بھی ریسنٹ ہی اس نے استعمال کیا ہے اپنی اس دو دھائی گھنٹے کی تقریر میں جب یہ ملاقات سے بھاگ گیا مفتی طارق مسعود کراچی سے آئے تھے اور مرزا بھگوڑے ہو گئے اور بھگوڑے ہونے کے بعد ایک ہفتے کے بعد یہ منظر عام پر آئے اور ان کی کرامت جو تھی کہ یہ جہلم میں رہتے ہوئے غائب ہو گئے تھے تو اس کے بعد جب منظر عام پر آئے تو انہوں نے آ کر جو زبان استعمال کی ہے ایک ہی جگہ ایک جگہ اپنے بیان میں حافظہ اللہ بھی کہتے ہیں اور آگے اسی میں تو تڑاخ بھی کرتے ہیں اور تم بھی کہتے ہیں اور تو بھی کہتے ہیں اور تم تینوں ملاوں کو یا ایسی عجیب سی اس نے زبان استعمال کی ہے علماء کے علماء کے لئے تو بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ جتنا بھی یہ ڈراما کر لے کہیں نہ کہیں اس کا اصل روپ سامنے آئی جاتا ہے تو بہرحال یہی ہے کہ یہ بازاری انداز اس کے پاس ملتا ہے قرآن پاک کی تفسیر میں بھی یہ روایات اور اصول تفسیر سے ہٹ کر اپنا دماغ استعمال کرتا ہے اسی طرح اپنی سمجھ کے مطابق احادیث کی تشریبی پیش کرتا ہے تو اب اس کی فہم کا تو عالم یہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے اسے نہ صرف آتی ہے نہ نہاو آتی ہے نہ اس کو عربی عبارات کا پتہ ہے نہ اس کو تو اعراب کے بغیر قرآن اور حدیث بھی پڑھنی نہیں آتی اس کو تو زبرزیر کے فرق سے کیا فرق پڑھتا ہے اس کو نہیں مانو یہ بولتا تو ہے اور جہاں تک اس نے بڑے بڑے علماء اور فقہ اور قرآن کے اوپر کلام کیا ہے اس کی اپنی جو اس معاملے کے اندر معلومات ہیں اس کے لیے بہت ساری ویڈیوز علماء بنا چکے ہیں کہ کس طرح قرآن پاک میں بڑی بڑی غلطیاں انہوں نے کی انہیں دروس میں جہاں پر یہ علماء کا مزاق اڑا رہے تھے یا اس کے بعد کے آنے والے دروس میں تو اینیوے ہر مکتب فکر کے علماء نے علی مرزا نامی اس فتنے سے براد کا اظہار کیا ہے پاکستان کے کسی بھی دیوبندی کو لے لیں بریلوی کو لے لیں اہل حدیث دارے کو لے لیں ان کا کہ اس شخص سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ اس کے بارے میں پاکستان کے علماء کا نظریہ یہ ہے کہ بندہ اپنے ہی بھیس میں چھپا ہوا ایک رافزی ہے یعنی کہ لبادہ اس نے اڑا ہوا ہے اہل سنت کا اور اصل میں یہ رفز کرتا ہے یا شاید قادیانیوں کا ایجنٹ ہے علی مرزا کا فرقہ کیا ہے بیسیکلی یہ فرقہ واریت کے خلاف تو کہتا ہے کہ میں آواز بلند کرتا ہوں لیکن یہ خود ایک گمراہ فرقہ بن گیا ہے کہ اس کے جو ماننے والے ہیں جو ابھی بھی اس کی گمراہیوں کے باوجود اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو گویا وہ اس کے اندے بھکت ہیں کہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور انہوں نے کبھی خود سے نہ کبھی تفسیریں پڑی ہیں نہ انہوں نے خود سے کبھی احادیث کی شرعہ پڑی ہیں اور جب اس نے علماء کرام سے ہی متنفر کر دیا ہے تو کیسے وہ شرعہ پڑیں گے اور اگر وہ انپڑ اور جاہل ہوں تو پھر تو بالکل ہی کام سے گئے اور اگر انہوں نے کبھی دینی علم حاصل ہی نہیں کیا تو ایسے لوگ بھی پھر کتابیں نہیں پڑھتے ہیں انہیں اوور سمپلیفائیڈ ریلیجن چاہیے ہوتا ہے ان کو اپنی مرضی کا ریلیجن چاہیے ہوتا ہے یہ فتوہ شاپنگ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو بہرحال تو اس کا فرقہ کیا ہے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے وہ خود ہی کہتا ہے کہ میں موجودہ تمام فرقوں سے بری ہوں اور میرا فرقہ صرف علمی کتابی ہے جو کہ آپ اور میں جانتے ہیں کہ علم اور کتاب ان دونوں سے شخص کا کوئی دور دور کا لینا دینا بھی نہیں ہے اچھا بہت سارے لوگ جو ہے اس کو عالم سبجتے ہیں میں اس پر ایک الگ سے درست بجاؤں گا کیونکہ آج کا درست پھر بہت لمبا ہو جائے گا اس پر الگ سے درست بنائیں گے کہ انجینئر مرزا عالم ہے کہ نہیں ہے اور نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے کیونکہ دیکھو نا عالم کی ڈیفنیشن آپ علماء سے پوچھیں گے جس طرح سائنٹسٹ کی ڈیفنیشن آپ سائنٹسٹ سے پوچھیں گے آپ فیزیسس کی ڈیفنیشن فیزیسس سے پوچھیں گے اسی طرح عالم کی ڈیفنیشن علماء سے پوچھیں گے اور بازار میں چلتے ہوئے لوگوں سے علماء کی ڈیفنیشن نہیں پوچھی جائے گی یہ بھی بڑا مسئلہ ہو گیا ہے جس کی فالوارڈنگ زیادہ ہو گئی ہے اس کو لوگ علماء بنا لیتے ہیں خود ہی بنا لیتے ہیں اور بات کرو تو کہتے ہیں اس کو یہ معلوم ہے اس کو وہ معلوم ہے پھر یہ معلوم ہے وہ معلوم ہے سے علماء نہیں بن جاتے یہ بھی بڑا مسئلہ ہے اچھا یہ جو علی مرزا ہے اس کا آپ سمجھ لیں کہ دماغی تضاد تو یہ ہے کہ وہ ایک طرف تمام فرقوں کے ماننے والوں کو کہتا ہے اس سب مسلمان ہیں چاہے کوئی ہوں سب مسلمان ہیں اور راوزی بھی مسلمان ہیں اور یہ غالی بھی مسلمان ہیں اور بس وہ ایک دو اور فرقے ہیں جو بلکل ایکسٹریم پہ ہیں نا ان کو کہتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں باقی سب مسلمان ہیں اور ایک طرف تو یہ بات کرتا ہے اور دوسری طرف کہتا ہے سارے کے سارے گمراہ بھی ہیں سارے کے سارے گمراہ بھی ہیں کیونکہ انہوں نے اسلام میں فرقہ بنا لیے ہیں اور فرقے جو ہے وہ قرآن نے منع کیے ہیں اور حضور نے فرمایا ہے کہ سواء ایک فرقے کے جس پر میں اور میرے صحابہ ان کے علاوہ سارے جہنمی ہیں اور علی مرزا صاحب جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو اپنا فرقہ بنایا ہے نا علمی کتابی بس وہی ایک صحیح فرقہ ہے تو جب آپ کی ذہن کے مطابق صرف آپ کا فرقہ صحیح ہے تو پھر باقی فرقے کیا ہوئے جہنمی آپ کی فہم کی بات کر رہا ہوں میں ہماری فہم نہیں ہے یہ تو اب ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان میں ہیں دوسری طرف ان کی ہی اپنی definition کو اگر اور سے دیکھا جائے تو یہ بھی ہے اچھا پھر اس کے علاوہ جو ہے ان کے کچھ ایسے الفاظ بھی ہیں جس کو ان کے ماننے والے بہت زیادہ ریپیٹ کرتے ہیں اور بات بات کے اوپر جو ہے وہ دوسروں پر انڈائریکلی کفر اور شرک کے الفاظ استعمال کرتے ہیں اس بات کو بغیر سمجھے ہوئے کہ اگر تو کفر اور شرک جس پر کہا جا رہا ہے اس پر نہیں ہے تو پھر واپس لوٹ کر ان پر آ جائے گا لیکن افکورس ان تمام technicalities کو سمجھنے کے لیے علم اور عقل دونوں درکار ہوتی ہے جس سے لوگ اکثر آری نظر آتے ہیں معلال عری مرزا اور اس جیسے تمام بے پیندے کے جو لوٹے ہوتے ہیں ان لوٹوں کا حال یہ ہے کہ وہ خود سے دو چار کتابیں پڑھ کر کوئی نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط اس قسم کے لوگ سب سے پہلے فرقوں کی مخالفت کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ درپردہ دین کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں چونکہ علی الاعلان وہ مذہب اور دین کے خلاف بولنے کی حمد نہیں رکھتے لہٰذا وہ فرقہ پرستی کو اپنی گمراہ کن بندوخ چلانے کے لیے نشانہ بنا لیتے ہیں اور فرقہ پرستی کی مضمت کرتے ہوئے ہر فرقے کو اپنی تلخ نوائی اور بیجا الزامات کا نشانہ بنا کر پہلے اپنے سامعین کو فرقہ بیزار کرتے ہیں پھر آہستہ آہستہ انہیں دین بیزار بھی کر دیتے ہیں اچھا دوسری غلطی یہ کرتے ہیں کہ لفظ فرقہ تو اردو والا بولتے ہیں لیکن اس کے اوپر مطلب عربی والا لگاتے ہیں اور دلیل کے طور پر قرآن کی آیت کو انکلوڈ کرتے ہیں حالانکہ قرآن میں جو لفظ فرقہ ہے اس کا معنی کچھ اور ہے اردو میں جو فرقہ استعمال ہوتا ہے لفظ اس کا معنی کچھ اور ہے لیکن انہیں اتنی بھی فہم نہیں ہے کہ اردو والے لفظ فرقہ اور قرآن میں استعمال ہونے والے لفظ فرقہ میں فرق کر سکیں اور کہتے ہیں جی سارے لوگ یہی مستعمل کرتے ہیں تو بھئی وہ اردو زبان میں مستعمل ہے ایسے بہت سارے عربی کے الفاظ ہیں جو اردو میں صرف ایک معنی میں استعمال ہوتے ہیں لیکن عربی میں وہی لفظ کئی معنی میں استعمال ہوتے ہیں لیکن یہ سمجھنے کے لئے بھی علم چاہئیے اور علم اور مرزا صاحب یہ تو دو الگ الگ راستے ہیں تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے یہاں پر کہ جب کوئی ایسا آدمی جو خودی پڑھ کر خودی علامہ بن جائے اور اپنے آپ کو دوسروں سے آلہ سمجھے اور ایسی اڑان اڑنے لگے تو پھر یہی حال ہوتا ہے جو آپ مرزا کا دیکھتے ہیں انجینئر مرزا شیعت سے اتنا متاثر ہے کہ جنت کی بشارت پانے والے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلاف بھی زبان درازی کرنے لگائے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی زبان درازی کر چکا ہے اور کہتا ہے جی سلپ آف در ٹنگ یہ سلپ آف در ٹنگ آپ کی بڑی ہی دانستہ سلپ آف در ٹنگ تھی آپ بیسکلی وارٹر ٹیسٹنگ کر رہے تھے کہ اس کے اوپر کیا رد عمل آتا ہے اگر رد عمل سخت آئے گا تو سلپ آف در ٹنگ کر لوں گا اور رد عمل سخت نہیں آئے گا تو پھر دیگر صحابہ پہ بھی چڑھائی کر دوں گا اور جب پھر جاؤں گا تو اہلِ بیت کا کارڈ استعمال کروں گا بہرحال اب ایسے شخص کو جو گمراہ بھی ہو گستاخ بھی ہو اور ایار بھی ہو اور شاتر بھی ہو اس کو آپ کیا نام دیں گے وہ آپ ڈیشائیڈ کریں تو بہرحال صحاہ کی حدیث تک کی یہ غلط تشریح کر کے عوام کو صحابہ اکرام کے تعلق سے بدزن کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے تشریحات کے جواب میں کوئی اسی کے قریب دروس صحیح تشریحات کے ساتھ بخاری اور مسلم شریف اور دیگر اور کتب حدیث کی شرعہ آپ کے سامنے اس چینل پر اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل و کرم سے میں پہلے ایک رکھ چکا ہوں لیکن وہی بات ہے کہ اس کے ماننے والے چونکہ علماء کو نہیں مانتے اس لیے جو چوٹی کی تشریحات ہیں شروعات بخاری ہیں ان کو بھی نہیں مانتے عجیب لوگ ہیں یعنی جاہل اب ڈیسائٹ کریں گے کہ کس سے علم لینا ہے اور کس سے علم نہیں لینا اچھا عربی زبان اور اس کے پیچوخم سے نواقف اردو ترجموں سے دین کو سمجھنے والا علی مرزا خود ایک عجیب ڈاماڈولی کا شکار ہے اسے یہی نہیں پھتا کہ جو بات وہ کہہ رہا ہے اس کا پسے منظر کیا ہے جمہور علماء میں متقدمین بھی شامل ہیں متاخرین بھی شامل ہیں یعنی کہ پہلے کے زمانے کے لوگ بھی شامل ہیں بعد کے زمانے کے لوگ بھی شامل ہیں ان کی ایک فاہم ہے ان کی ایک اس مسئلے میں رائے ہے لیکن یہ بندہ ہر کسی کی رائے کو رت کر کے ہر جگہ اپنی انجینئرنگ اپلائے کرنے لگتا ہے جو اس کی سمجھ میں آتا ہے سمجھتا ہے کہ بس وہی صحیح ہے اور یہی اس کی سب سے بڑی گمراہی ہے یہ جس فرقہ پرستی کی خلاف بول کر اپنی گمراہی کی روٹی سیکنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے حقیقت میں یہ خود ایک نئے فرقے کی داقبیل رکھ رہا ہے اور لوگوں کے دماغوں میں اس نے اتنے گھٹیا اور غلیز اور گند خیالات منتقل کیے ہیں جس کی وجہ سے اس کے جو فالورز ہیں وہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ المعلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ عزوجل قادر مطلق ہے اللہ عزوجل رزاق ہے اللہ عزوجل ہر چیز کا مہیا کرنے والا ہے یہ مرزا جو ہے یہ اس قسم کی جو گھٹیا باتیں کرتا ہے ہم نے چندے بند کر دیا کیا ہم نے روٹی روک لی کیا ان کی روٹی سے لگی ہوئی ہے اس سے زیادہ گھٹیا گری ہوئی بات کوئی کیا کر سکتا ہے تو بیسکلی آدمی گرا ہوا آدمی ہے گھٹیا قسم کا آدمی ہے گھٹیا قسم کی بات کرتا ہے اس کو شاید یہ بھی نہیں پتا کہ سب کو دینے والی ذات اللہ کی ہے تم چاہو بھی تو کسی سے کچھ نہیں روک سکتے اور تم لاکھ کوشش کر کے بھی کسی تک کوئی چیز پہنچا نہیں سکتے تو بہرحال فرقوں کو نہ ماننے کی جو تفہیم اس جیسے بد دماغوں نے سمجھی ہے وہی ان کی سب سے بڑی نہ سمجھی ہے علی صاحب اور ان کے ماننے والوں کو اردو اور عربی کے لفظ فرقہ اس کی تشریح انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور درس میں سمجھائیں گے ابھی اس کا وقت نہیں ہے وہ علی مرزا کو چاہیے کہ کسی صحیح العلم صحیح العقیدہ عالم دین کی رہنمائی اور سرپرستی حاصل کرے ورنہ بعید نہیں کہ وہ اپنے ساتھ ہزاروں بھولے بھالے مسلمانوں کو جنہوں نے دین میں جب نالج لینا شروع کی تو اس جیسے شخص کے ہتے چڑھ گئے کہیں انہیں بھی یہ گمراہی کی کھائی میں نہ گراتے اسی کے ساتھ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات اپنے اپنے علماء پر اعتماد کریں دلائل بھی طلب کریں مسائل بھی معلوم کریں لیکن خدا کے لیے علماء سے بدزن ہونے کی کوشش نہ کریں جن علماء کو ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کا وارث قرار دیا ہے وہی آپ کے دین و ایمان کے حق میں زیادہ خیر خواہ ہیں علی مرزا جیسے ایجنٹ قسم کے لوگوں کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ امت کو علماء سے بدزن کر دیا جائے جب علماء سے بدزن کر دیا جائے گا تو وہ پھر ان جہلا کے پاس علم دین سیکھنے پہنچیں گے اور پھر یہ اپنی اٹکل پچو سے انہیں جو ان کو خبر ہوگی اتنا بتا دیں گے اور جو خبر نہیں ہوگی اس کے لیے کچھ بنا لیں گے نتیجہ یہ نکلے گا کہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے اور یہ بھی ایک نشانی ہے قیامت کی نشانیوں میں سے کہ لوگ اس طرح کے لوگوں سے علم حاصل کریں گے اور سمجھیں گے کہ انہیں اللہ نے دین کی زیادہ فہم دی ہے بہرحال اللہ تعالیٰ ایسے جوہلا سے محفوظ رکھے اور ان کے فتنوں سے سب کو بچائے میں جانتا ہوں اس ویڈیو کے نیچے بہت زیادہ منفی کمنٹس بھی آئیں گے اور الٹی سیدھی باتیں بھی آئیں گی اور یہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کیونکہ جس شخص کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں جس نہ وہ گھمنڈی فرانیت کا شکار اور غروع و تکبر کا شکار ہے اور گمراہ ہے اور دال اللہ میں سے ہے گم کردہ رہا ہے ایسے لوگوں کے فالورز بھی بتتمیز بے تہذیب اور عجیب و غریب زبان استعمال کرنے والے ہوتے ہیں جس کو ہم پہلے بھی بہت دفعہ ایکسپیرینس کر چکے ہیں اور آپ بھی ایکسپیرینس کر چکے ہیں کہ اس کے جتنے بھی فالورز ہیں وہ بات بھی تو تڑاک گالم گلوچے شروع کرتے ہیں کیونکہ جب استاد ہی ایسا ہے جسے اخلاق سے دور دور تک واسطہ نہیں تو شاگردوں سے بھی ایسی ہی باتیں ایکسپیکٹ ہو سکتی ہیں بہرحال اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے اور ہدایت پر استقامت دے نمازوں کی پابندی کیجئے قرآن کریم کی تلاوت کیجئے قرآن کریم ترجمہ کے ساتھ پڑھئے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ آپ کن آیت کی تلاوت کر رہے ہیں ساتھ ساتھ جہاں جہاں مسئلہ ہو وہاں علماء سے رجوع کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لاکھنے کے لئے شکریہ شکریہ اور شکریہ ساتھ قدری